علی پور چٹھا زلہ گوجرہ مالا آئے دن مسئلہ کے آل سنت میں عقائد کے اعتبار سے حالت تشویشناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے اور اجتماعی قوت میں کمی واقع ہو رہی ہے یہ کب اور کیسے صدر سکتی ہے اور دنیا میں آل سنت کی تعداد دوسرے گمراہ فرقوں کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہے یہ ایک پورے سیمینار کا موضوع ہے تو باقی یہ ہے کہ پسن خستین بائدت تطہیر فکر یعنی سب سے پہلے اعتقاد ہے اس کے بعد باقی سارے معاملات ہیں تو عقیدہ مضبوط ہو مستحکم ہو صحیح ہو مستند ہو تو پھر آگے ساری ترقییاں ہیں اور عقیدہ ہی کچھا ہو یا غلط ہو یا ملاوٹ والا ہو تو پھر آگے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تو اس سلسلہ میں ہم نے فکر مستقیم میں کچھ اداریے بھی اس پر لکھے ہیں کہ اہل سنت و جماعت تاریخ کا چودہ صدیوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک وقت ہے آج اس سے گزر رہے ہیں ایک بندہ کمزور ہو لیکن اس کو یہ پتہ ہو میں کمزور ہوں اس پر حملہ ہو رہا ہو اور اسے پتہ ہو مجھ پر حملہ ہو رہا ہے اس میں بچنے کا جذبہ ہو کہ وہ کمزور ہو کہ بھی بچ جاتا ہے اور جس میں یہ ہو کہ مجھ پر حملہ کاری نہیں کوئی سکتا اور مجھ پر حملہ ہوا ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا تو وہ طاقتور بھی ہو تو پھر بھی مارا جاتا ہے تو اہل سنت و جماعت آج اکثریت عوام کی اور کچھ خواس کی ایسی ہے کہ جو دو سرحدے ہیں اہل سنت کی ان دونوں پر پہرے دار جو حفاظتی تھے ان کو کھڑا نہیں کر رہے اور جو کھڑے ہیں ان کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کی ایک سرحد اس کے آگے جا کر خوارج نواسب شروع ہوتے ہیں دوسری سرحد سے آگے جا کر روافض شروع ہوتے ہیں درمیان میں اہل سنت ہے یہ طریقہ وسط ہے امتِ وسط درمیانہ راستہ تو کچھ در اندازی خوارج نواسب کی طرف سے ہوتی ہے کچھ روافض کی طرف سے وہ آتے ہیں ادھر سے لوگوں کو ساتھ ملا کہ اپنے اپنے ایریوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ دونوں طرف قبائلی ایریہ بنایا ہوا انہوں نے بفر زون جہاں جو ہے وہ آ کے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد اغوا کر کے وہ لے جاتے ہیں اس لیے ہماری تحریک ہی یہ ہے کہ ایسی در اندازی کا مقابلہ کیا جائے اور جو روپ بدل کے آتے ہیں اہل سنت میں اور پھر کچھے لوگوں کو ورغلا کے لے جاتے ہیں ایسے بحروپیوں کا محاسبہ کیا جائے اور اہل سنت کی دونوں سرحدیں جو ہے دونوں طرف والی اس پر جو ہے وہ ایسے روشنی کے مینار کھڑے کیے جائیں اور ساتھ جو ہے وہ خاردار باڑ ایسی لگائی جائے کہ کوئی فکری اوارہ گردی اور دہشتگردی اور در اندازی نہ ہو سکے نہ روافض کے نظریات اندر آئیں نہ خوارج اور نواسب کے نظریات اندر آئیں تو جس دن اہل سنت فکری طور پر مضبوط ہوں گے تو اکثریت ان کی ہی ہے اور انشاءاللہ میں نا امید نہیں ہوں میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول کہ خزان کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کو سرخروف فرمائے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ